سوشل میڈیا اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں جیکی نیوز پوائنٹ میں ساحل اقبال ہوں ناظرین کرام صبح صبح ایک شرم ناقوا کیا آپ سب نے سنا ہوگا آپ کو پتا ہے کہ صبح صبح جو مسئلہ پیش آیا تھا جسم فروشی کا مسئلہ جو پیش آیا تھا اور سوشل میڈیا میں یہ خبر چلائی گئی کہ یہ ٹینک پورا جو ہے وہاں کا مسئلہ ہے اور وہاں پر کچھ لڑکیوں کو جو ہے جسم فروشی کا کام کرتے ہوئے پکڑا گیا تھا لیکن حقیقت کیا ہے وہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں ٹینک پورا علاقے سے ہی کچھ نوجوان یا پریس کالونی میں آئے ہیں اور وہ اعتجاج کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے خلاف اور جو لوگ بے بنیاد خبریں پھیلا رہے ہیں ان پر یہ بات کر رہے ہیں آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں جناب اپنے نام بتائیے گا میرا نام ہے مزفر احمد خان میں ٹینک پورا میں رہتا ہوں مزفر صاحب بتائیے گا اعتجاج ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ جو نیوز وائرل ہوئے ہیں کہ ٹینک پورا میں ایک سیکس ریکٹ پگڑا گیا ہے جو ٹینک پورا ہے ہی نہیں جو یہ جو سیکس ریکٹ پگڑا گیا ہے یہ پگڑا گیا ہے مسلم آباد بٹ معلوم ہے اور مسلم آباد بائپاس جسے کہتے ہیں بائپاس بٹ معلوم وہاں پہ یہ سیکس ریکٹ پگڑا گیا اور جس میں یہ جو بھی اس میں سیکس ریکٹ میں ان معلوم ہیں وہ بچیاں بھی ہمارے علاقے کی نہیں ہیں آپ وہاں سے جانچ پرتال کیجئے آپ وہاں پہ جہاں پہ ان کو رکھا گیا ہے وہ ڈیفرنٹ علاقوں سے وہاں پہ آئے تھے اور وہاں پہ ان کو رکھا گیا تھا اور یہ جو پراپرٹی ہیں یہ بھی ٹینگ پورا کی والی کی نہیں ہے یہ جو بندہ رہتا ہے اس کا نام ہے ایجاز احمد یہ نوہ بازار میں رہتا ہے خود یہ سعودی میں ہے اور ہم جب یہ نیو سوشل میڈیا پہ آئی تو سبھی لوگ ایک دوسرے کو فون کر رہے تھے یہ سیکس سیکنڈل ہوا تو ہوا کہاں پہ تو ہمارے زیزت لوگ بھی سارے باہر نکلے ہم ٹینگ پورا ہم نے جب ٹٹول نہ شروع کیا کہ یہ ہوا تو ہوا کہاں پہ اور یہ ہوا ہے ٹینگ پورا کے باہر ایک بستی ہے جو کالن ہے جس کو کہتے ہیں مسلم آباد بٹمالو تو یہ بٹمالو میں ہوا ہے دیکھیں کہ ہم آج آپ کو پتا ہے کہ ہماری بھی بیٹیاں ہیں ہماری بھی بہنیں ہیں اور ان کو بھی کل باہر نکلنا ہے اور یہی مسئلہ نہیں ہے بائی پاس پہ کچھ لڑکیاں ہیں جو ان کو ہاتھ دیتے ہیں گاڑی والوں کو جب ان کو چڑھتے ہیں تو بعد میں ان کو بولتے ہیں ہم چلائیں گے یہ بہت سے مسئلہ ہے یہ سننے میں آیا ہے تو یہ بہت بڑا ایک چکر بھی جو چل رہا تھا یہ کچھ بہت دنوں سے چل رہا تھا مگر جو پولیس نے جو کام کیا ہے وہ اچھا کام کیا ہے دبوچ لیا ہے ان کو مگر یہ جو نام آیا ہے وہ وہی کا نام لے جہاں سے انہوں نے اس کو دبوچا ہے تو یہ ہمارا مطالبہ ہے مہربانی کر کے ٹینگ پورا کا نام ہٹائیے اور جہاں سے آپ نے ان کو پگڑا ہے آپ اسی علاقے کا نام لیجئے تو ناظرین کرام ناظرین کرام آپ نے ان لوگوں کی بات سننی یہ جو نوجوان ٹینگ پورا سے آئے تھے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ شرمسار واقعہ جو ہے یہ ٹینگ پورا میں نہیں پیش آیا ہے بلکہ رکا رکا مسلم آباد چالو کرنا ادھر سے بلکہ مسلم آباد میں پیش آیا ہے لیکن یہاں پر دیکھنے والی بات یہ ہے کہ یہ ٹینگ پورا ہو یا مسلم آباد ہو دیکھنے والی بات یہ ہے کہ یہ وادی کشمیر ہے وادی کشمیر جو اپنے مذہبی رنگ سے پہچانی جاتی ہے جہاں ہم کہتے ہیں کہ یہ سادو اور سنتو کی وادی ہے جہاں پر بڑے بڑے ریشی اور ولی اولاد جو ہیں انہوں نے جنم لیا ہے ان کی سرزمین پر یہ شرمسار واقعہ جو ہے آج پیش آیا ہے اور اس سے واقعے سے ہر کشمیری کا سر جو ہے وہ شرم سے جھک جاتا ہے اور اس بات سے ساپ اس چیز کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ کس طرف جا رہی ہے دیکھتے رہیے جیکی نیوز پوائنٹ